اسلام علیکم یار میں اس وقت موجود ہوں پاکستان یوت ہاؤسٹل خانسپور میں یہ یوت ہاؤسٹل کی جو رہائش ہے یہ پورے پاکستان میں جہاں یوت ہاؤسٹل ہیں وہاں پہ آپ کے لئے سستی ترین رہائش ہے اور بہت ہی بہترین رہائش ہے ابھی میں خانسپور میں ایک رات رہا ہوں تو عملہ بہت سپورٹیو ہے اور مجھے صرف سات سو روپے ایک نائٹ کے پے کرنے پڑے ہیں ان کو اور محول بہت ہی زبردست ہے نظارے بھی اس کے سائٹوں پہ بہت زبردست ہیں آئے میں آپ کو اس کا ایک ٹور کروا دیتا ہوں اور آپ لوگوں میں سے اگر کوئی آنا چاہے یہاں پہ بیچلرز کے لئے سات سو روپے پر ہیڈ ابھی سردیوں میں چل رہا ہے ورنہ آٹھ سو پچاس روپے ہے اور اس کے اندر ناشتہ شامل ہوتا ہے اور جو اگر کوئی فیملی کے ساتھ آتا ہے تو فیملی رومز بھی آویلیبل ہیں جو کہ تیس سو روپے روم رنٹ ہے اور ایک ہزار روپے ہیٹنگ کے چارجز ہیں تیس سو روپے میں آپ ایک رات ویدھ ہیٹر جو ہے نا یہاں پہ رہ سکتے ہیں آئیں آپ کو میں اس کا ٹور کرواتا ہوں یہاں پہ بہت کم لوگ آتے ہیں اور آپ یہاں پہ یہ سائٹوں پہ اس کے نظارہ بھی چیک کریں بلکل صاف شفاف جو ہے برف وہ سائٹوں پہ پڑی ہوئی ہے اور بہت مزے کا سین بن رہا ہے جنگل ہے پرندوں کے آوازیں بھی شاید آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی یہ یوتھ ہاؤسٹل کا فرنٹ کا لان ہے جو کہ اس وقت برف سے ڈھکا ہوا ہے اور یہ تقریباً جو ہے ایک فٹ کے قریب برف ہے ایک فٹ سے شاید زیادہ ہی ہوگی یہ پاکستان کی سستی ترین رہائش ہے اس سے سستہ کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پہ وائی فائی بھی اویلیبل ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بیچلرز کے لیے یہ بانک بیٹ بنے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کر کے ایک پرسن نیچے اور ایک پرسن اوپر اور آٹھ بندوں کی ایک کمرے کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے گنجائش رکھی ہوتی ہے اور دو کمروں کے ساتھ جو ہے یہ میرا کمرہ تھا یہاں میں میں سویا ہوں یہ میرا بیگ وغیرہ پڑا ہے اور میں نے لائٹیں آف کی ہوئی تھی یہ واش روم ہے آپ دیکھیں کتنا نیٹ کلین ساف ستھا اس کا واش روم ہے تو آپ بلکل بہترین ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پہ اس میں اور چارجز جو ہیں وہ میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ سردیوں میں سیون ہنڈرڈ ہیں ایک رات کے اور اور اس میں ناشتہ بھی شامل ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ آٹھ سو پچاس روپے ہیں وید بریک فاسٹ اور یہ اس کا اندر کا لون ہے یہاں پہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ ان کے آفیسز ہو گیا رہا ہے اور یہ کچھ اس سائیڈ پہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ڈائننگ حال ہے ابھی تو لک کیا ہو ہے بہت کم لوگ ہیں یہاں پہ جو آئے ہیں رات تو میں اکیلا ہی تھا ہوسٹل کے اندر اور کوئی بھی نہیں تھا اور یہ دیکھیں جی کتنا بہترین نظام ہے یہاں پہ سینز بھی بہت اچھے ہیں اور اب اکیلے بھی آ سکتے ہیں ایک دو دوست مل کے بھی آ سکتے ہیں اور فیملی بھی آ سکتی ہے یہ اوپر سے اس کا چیک کریں جی بہت بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے موسیقی موسیقی میں جی سوک پھر یہاں جو یوتھ ہوسٹل ہے یہاں سے نکل رہا ہوں میرا پلان تو ہے جو پائپ لان ٹریک ہے وہ کرنے کا لیکن اگر کسی وجہ سے وہ میں نہ کر سکا تو پھر یہاں پہ ایک بوٹو پوائنٹ ہے وہ دیکھنا ہے اور یو بی آ کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ جہاں بھی میں گیا وہاں کے آپ کو ویڈیو انشاءاللہ میں شیئر کرتوں گا آپ سے بس ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے کچھ تھوڑا سپورٹ کر دیں اور کوئی لائک اور شیئر بھی کر دیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی